اسلام علیکم ناظرین محترم ناظرین محترم وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے والے امریکی صدور عام طور پر اپنی صدارتی مدت کے احتتام کے بعد اسی زندگی کی طرف واپس لوٹ جایا کرتے ہیں جو وہ صدارتی عہدہ سنبھالنے سے پہلے گزار رہی ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے کے بعد وہ ساری کاروباری سرگرمیاں اور مشاغل ان کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں جنہیں عہدہ صدارت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر انہیں ترک کرنا پڑتا ہے جیمی کارٹر وائٹ ہاؤس سے نکلے تو دوبارہ اپنے موپلی کے فارم کی دیکھ بال میں مصروف ہو گئے جہاں دس لاکھ ڈالر کا کرز ان کا منتظر تھا جو کہ انہیں چکانا تھا امریکہ کے مشہور ترین صدور میں سے بل کلنٹن ایک تھے جو بہت ہی کم عمری میں ریٹائر ہو گئے تھے عام طور پر امریکی صدر کو دنیا میں شہرت ضرور ملتی ہے لیکن بل کلنٹن کا مونیکا لیونسکی کے ساتھ چلنے والے معاشقے نے انہیں دنیا کے میڈیا کے لیے بہت سالوں تک ایک دلچسپ موضوع بنا کر رکھا مونیکا لیونسکی جو کہ ایک ٹیلیویجن کی شخصیت فیشن ڈیزائنر اور وائٹ ہاؤس کے حلکار تھی بل کلنٹن کی بیوی ہیلوی کلنٹن نے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بل کلنٹن کی جان یہ کہہ کر چھڑوائی کہ بل کلنٹن بچپن سے تنہائی کا شکار ہے ان کی ماں نہیں تھی وہ سوتیلی ماں کے پاس تھے انہوں نے ایک سخت اور تنہائیوں سے بری زندگی گزاری تھی میں بل کلنٹن کی بیوی تھی لیکن انہیں اپنی سماجی اور سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں دے پائی لہٰذا ان کی تنہائی نے انہیں کسی کے قریب کر دیا لہٰذا بل کلنٹن کے ساتھ ریایت برتی جائے چنانچہ ریٹائرمنٹ کے بعد بل کلنٹن نیو وارک میں شفٹ ہو گئے جہاں انہوں نے سماجی رابطوں کا ایک دفتر کھولا اور بل کلنٹن نے دو اہم کام کیے ایک تو اپنے گزری ہوئی زندگی کی یادوں کو وہ نہیں بھولے تھے لہٰذا اس پر لکھنا شروع کر دیا دوسرا وہ لوگوں کے مسائل میں اب بھی ان کی مدد کرتے رہتے تھے اور اس میں دلچسپی لیتے تھے اور بل کلنٹن نے اپنی صدایتی لائبریری بنائی بل کلنٹن کی ایک رہائشگاہ دبائی کے ساحل پر بھی موجود ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اکثر آیا کرتے ہیں صدارتی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد جارج و بوش جو کہ مسوری کے ایک شوقین مانے جاتے تھے اپنے مسوری کے شوق کی تسکیم کی جانے متوجہ ہو گئے باراک اوباما صدارت کے عہدے سے فارغ ہوئے تو اپنے دوست ریچرڈ برانسن کے ساتھ پتنگ کی مدد سے سمندر کی لہروں پر سرفنگ یعنی کائٹ سرفنگ کے شوق میں گم ہو گئے لیکن ڈاللڈ ٹرمپ کی زندگی ان کے عہدے صدارت ہی کی طرح غیر روایتی سی ہے ڈاللڈ ٹرمپ آج کل اپنی روایتی کیامگاہ چھوڑ کر پلوریڈا کے ساحلی علاقے میں واقع ایک سو ساٹھ ملین ڈالر مالیت والی اپنی نئی کیامگاہ میں شفٹ ہو چکے ہیں ٹرمپ اپنا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ صبح اٹھ کر جہاں واک اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اسی ریائشی علاقے میں ہونے والی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں جہاں زیادہ تر مکانات محل نمہ ہیں اپنے مدہوں کے ساتھ تصویریں اور سیلفیاں کچھوانے کے علاوہ ان کی نئی رہائشگاہ سے آنے والے مہمانوں نے جو تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں ان سے لگتا ہے کہ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والوں میں ریپبلیکن پارٹی کے کچھ رہنما اور شو بیس کی باس شخصیات بھی شامل ہیں بعض تصاویر میں سابق صدر ٹرمپ ایسی تقریب میں شریک دکھائی دیتے ہیں جہاں ان سمیت کسی بھی مہمان میں ماسک نہیں پہنا ہوتا ڈالر ٹرمپ نے اپنے گھر میں ایک دفتر بھی قائم کر رکھا ہے وہ آج کل ایک نئے سوشل میڈیا نیٹورک کے قیام کے لیے ماہرین سے بھی ملاقاتے کر رہے ہیں دنیا بھر کے ذرائع بلاگ میں شہصورکیوں میں رہنے والے اس امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے اب بڑی حد تک پس منظر میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ سن 2015 سے گوگل پر ٹرمپ کو زیادہ سے زیادہ سرچ کیا جاتا تھا لیکن اب 2015 سے کم ہوتے ہوتے ڈالر ٹرمپ کو تقریباً نہ کے برابر سرچ کیا جاتا ہے شدارتی انتخاب ہارنے کے بعد دھاندلی کا الزام اور پھر چھ جنوری کو کیپٹل ہل پر دعویٰ بولنے کے واقعے کے بعد انہیں لوگوں کو تشدد پر اُبھارنے اور نفرت پھیلانے کے الزامات کبھی اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹوٹر میں ٹرمپ پر تحیات پابندی آئیت کر رکھی ہے جبکہ سوشل میڈیا کے عام ترین پلیٹ فارمز فیس بوک، یوٹیوب، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور پنٹرسٹ کی طرف سے بھی ڈالر ٹرمپ کو پابندیوں کا سامنا ہے رما سال مارچ میں یوٹیوب نے ٹرمپ کے ایک انٹرویو پر مبنی ایک ویڈیو کو بھی ہٹا دیا تھا بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اداروں کی پابندیاں اور مین سٹریم میڈیا کی ٹرمپ سے ناراضگی ان کے سیاسی اصور وصور کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے ان کے بقول ٹرمپ کے حالات آج کر ایک ایسے بادشاہ کسی ہے جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو وہ اپنے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کے گھر میں مقید ہو کر رہ گیا ہو اور دوبارہ میدان سیاست کی طرف آنے کے لیے نت نئے بہانے اور طریقے تراش رہا ہو اور ہر وقت اس سوچ و بچار میں گم ہو ڈاللڈ ٹرمپ کبھی کبھی ریپبلیکن پارٹی میں کنگ نیکر کے طور پر اوبرنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کی پابندیوں کے بعد دنیا سے رابطے کے لیے سابق امریکی صدر نے ایک ویب سائٹ لانچ کی تھی جس کو 45 آفس ڈالٹ کوم کا نام دیا گیا یعنی اگر کوئی بھی امریکی یا کوئی بھی ان کا یورپ یا مغرب میں چاہنے والا اس پیج کے ذریعے کوئی بھی شخص سابق صدر ان کی اہلیاں ملانا ٹرمپ سے اپنی نیجی خوشی کے مواقع پر مبارک بات اور تحنیتی پیغامات کی درخواست بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی امریکی یا کوئی یورپین یا کانیڈین یا کوئی برطانی سابق صدر اور خاتون اول کو خوشی کے مواقع پر مدعو کرنا چاہے تو وہ بھی اس ویب سائٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن اس ویب سائٹ کے اوپر چھے ہفتے قبل درخواست کرنا پڑتی ہے مدعو کرنے کے لیے ایک فارم برنا پڑتا ہے جس میں کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کہ تقریب میں میڈیا موجود ہوگا یا نہیں پھر یہ کہ اس موقع پر اور کونسی اہم شخصیات کی آمد متوقع ہے اس کے علاوہ امریکہ میں ویسے تو کم و بیش اسی نوعیت کی اور بھی ویب سائٹ موجود ہیں لیکن ان کی خدمات کے عوض آپ کو کچھ رقم بھی ادا کرنا ہوتی ہے جبکہ ٹرم کی ویب سائٹ کی خدمات بالکل مفت ہیں سابق صدر ٹرم کی میڈیا پر وہ چمکتی دمکتی ہوئی موجودگی ختم ہو چکی ہے اب شہر ترخیوں کی بجائے وہ سرگوشیوں میں تبدیل ہو چکی ہے اور ان کا تمام تر انحصار ان پریس ریلیز پر ہے جو وہ وقتاً وقتاً ان صحافیوں کی ایمیلز کے ان باکسز کو ارسال کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے اہدے صدارت میں گالیوں سے نوازہ کرتے تھے اور سب کچھ ہوتے ہوئے ایک اچھوٹ کا ساؤنے احساس ہو رہا ہے اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرم کو تنہائیوں نے دبوچا ہوا ہے امید ہے آپ کو یہ ریپورٹ پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بات موسیقی